بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو منہ آن لائن بائک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت ہی قیمتی ہے ہر دوسرے دوست کا یہ شکوا ہوتا ہے کہ موٹر بائک ٹاپ سپیڈ پر کیوں نہیں جاتا اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ 0 میٹر موٹر بائک دوزر اکیس موڈل دوزر بیس دوزر انیس چلے انیس میں تو یہ فالڈ آیا تھا یہ وہ فالڈ کیا ہے وہ میں سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں سیڈی اے یونٹ کا بہت سارا کردار ہوتا ہے سپیڈ کے اوپر سپیڈ پر بہت ڈیبینڈ کرتا ہے کہ جس ٹاپ سپیڈ پر موٹر بائک رہ جاتا ہے وہ کیوں رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے سیڈی اے یونٹ کیوں خراب ہوتا ہے کیسے خراب ہوتا ہے اور اس کے خراب ہونے کی پہچان کیا ہے یہی چیز سب دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اور چلتے ہیں موٹر بائک کے پاس اور وہاں پہ جا کے باقی ڈیٹیل سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو دوستو یہ سی جی ونڈ فائی موٹر بائک ہے جو آپ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک سیڈی اے یونٹ ہوتا ہے سیڈی اے یونٹ کا مطلب ہے کپیسٹر ڈسچارج ایگنیشن سسٹم مینز کہ یہ میکن کوئل کڑا کرنٹ دے رہا ہے سیڈی اے یونٹ کو سیڈی اے یونٹ آگے سے تھنڈا کرنٹ کر کے پھر دے رہا ہے ایگنیشن کوئل کو ایگنیشن کوئل دے رہی ہے سپارک بلگ کے اندر ادھر سے ہم کیک لگاتے ہیں اور یہ بائک سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ کس بائک کا سیڈی اے یونٹ ہے وہ میں یہ شیئر کرتا چلوں یہ فور سٹوک بائک کا سیڈی اے یونٹ ہے اور فور سٹوک کا مطلب ہے جو ہم مشک پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں علم دیا جاتا ہے کہ یہ فور سٹوک بائک ہے فور سٹوک کا مطلب کیا ہے مینز کہ اس کے چار سٹوک ہوتے ہیں کون سے کون سے ہوتے ہیں انٹیک سٹوک کمپریشن سٹوک پاور سٹوک اینڈ اگزاک سٹوک جو لاسٹ والا ہے وہ اگزاک سٹوک ہوتا ہے جس طرح عام روٹین میں کہتے ہیں یہ انٹیک والا ہے اور یہ اگزاک سٹوک ہے اسی طرح یہ بھی فور سٹوک ہے اب اس کی جو ویرز سٹوک یونٹ کو بہر نکال لیتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ویرز کتنی ہوتی ہیں اور وہ ویرز کس کس چیز کی ویرز ہوتی ہیں تو وہ پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے تاکہ آپ کو بھی سمجھ جائے اور مجھے بھی سمجھانے میں مزہ آئے تو دوستو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر دسٹ میٹی لگی ہوئی ہے یہ ساف کر لیتے ہیں پھر جا کے کلر بھی کبھی سمجھ جائے گا اور یہ سیڈی ای یونٹ کا بھی سمجھ جائے گا یہ سیڈی ای یونٹ ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی یہ کہ نیو مارڈل کے اندر ڈان مارڈل کا سیڈی ایونٹ لگا آگے اندر تو بہت سپیر دے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہوتا ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہم نے باتیں بنا 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 کے اس کو آگے لے گئے ہیں سیڈی ای یونٹ کو میکنٹ کوئل کڑا کہ جیسے کہ یہ ویرز آ رہی ہیں میں پوری ڈیٹیل سمجھاؤں سب دوستوں کو منٹ دو منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں پوری ڈیٹیل سمجھاؤں گا اور یہاں پہ دیکھیں بلو کلر کی ویر ہے لیکن یلو کلر کی لین ہے وہی ویر یہاں پہ آ رہی ہے یہ ویر بلو کلر کی ویر اور یلو کلر کی اس کے اندر لین ہے مینز کہ یہ پلسر کوئل کی ہے جس کو ہم پلسر کہتے ہیں میگنٹ پلیٹ کے اوپر فٹ ہوتا ہے جو کرنٹ کو سپارک دیتا ہے میگنٹ کے کرنٹ آگے پاس کرنے کے لیے یہ ہے اور یہ جو ویر آ رہی ہے یہ ویر آ رہی ہے بلیک کلر کی ویر اور ریڈ کلر کی اس کے اوپر لین لگی ہوئی ہے میگنٹ کوئل کڑے سے بھی نکل کے آ رہی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ویر سیدھی آ رہی ہیں اس کے اندر سی ڈی آئی یونٹ کے اندر کپیسٹر ڈسچارج اگنیشن سسٹم کے اندر اچھا یہ ویر اب جو ان ہو رہی ہیں دو ویریں اور اس کے اندر آؤٹ جو ویریں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں یہ بلیک کلر کی ویر ہے اور ییلو کلر کی لین ہے یہ سیدھی جا رہی ہے اگنیشن کوئل کے اندر یہ مین سپلائی جا رہی ہے اور جو یہاں پہ گرین ویر دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے نیوٹل فیس نیوٹل فیس ہر جگہ پہ لگتا ہے ہر چیز کے اندر ہوتا ہے اشارہ لے لیں ہارن لے لیں مینس کے لائٹس لے لیں جو بھی لے لیں گرین لازمی اس کے اندر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نیوٹل فیس اب آؤٹ جو ہوگی یہ ویر یہ سیدھی اگنیشن کوئل کی طرف اور جو یہ وائٹ بلیک کلر کی ویر ہے اور وائٹ کلر کی لین لگی ہوئی ہے یہ جا رہی ہے سیدھی مین سوچ کے اندر جس کے اندر سوچ آن آف ہم کرتے ہیں اگر ہم آف کر دیں گے تو یہ آرٹس اور مینس کے جو فیس ہے یہ اور گرین کا جو ہے یہ اپس میں مل جاتے ہیں مینس کے کرنٹ ختم سی ڈی آئی یونٹ کنیکشن دینا ختم کر دیتا ہے یہاں اس کے اندر جو ریزیسٹنٹ لگے ہوئے ہیں وہ یہ کرنٹ کو ڈسک نیٹ کر دیتے ہیں مینس کے موٹر بائیک باندھ ہو جاتا ہے جب ہم سوچ آن کریں گے ان دوروں ویروں کا کنیکشن علیدہ ہو جائے گا یہ مطلب ہے کہ ہٹے جائے گا پھر یہ بائیک سٹارٹ ہوگی یہ سٹروک اچھا یہ ختم ہو یا کمزور ہو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے جب ٹاپ سپیڈ میں ہم جاتے ہیں تو موٹر بائیک رہ جاتی ہے سی ڈی آئی یونٹ کا فالڈ ہوتا ہے سیونٹی سپیڈ سے جب اوپر جاتا ہے مسنگ کرتی ہے موٹر بائیک پٹا کے بہت زیادہ مارتی ہے سی ڈی آئی یونٹ کا فالڈ ہے یہی چیز ہوتی ہے جو اگریشن کوئل کو دیتی ہے اچھا اس کے ختم ہونے کے نقصان کیا ہے نقصان دوستو یہ ہوتے ہیں ایک تو سٹروک ختم ہو جاتا ہے جو فور سٹروک ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سٹروک پورے نہیں ہوتے اس لئے موٹر بائیک مسنگ کرتی ہے جب موٹر بائیک مسنگ کرتی ہے تو انجن کو کتنا نقصان پہنچتا ہے یہ آپ کی اور میری سوچ ہے یہ انجن سے ہی پوچھیں تو انجن بتاتا ہے ایک ایک چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ فالڈ آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں مینز کہ اب ایک چیز کو منشن کرتے ہیں کہ کیا کہ اس کے کونڈ راڈ کو منشن کرتے ہیں کونڈ راڈ کو جب جھٹکا لگے گا تو صاحب زیر اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پنیں ہوتی ہیں کونڈ راڈ بیرنگ جو ایک تو ویڈ بیرنگ ہوتی ہیں تریسٹ اٹھائیس کے اس کی بات نہیں کر رہا جو کونڈ راڈ کے اندر بیرنگ ہوتا ہے ایک پن بیرنگ ہوتا ہے وہ پنوں کو جب جھٹکا لگتا ہے تو اس ٹیم وہ راڈ پلے چھوٹ دیتا ہے راڈ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے یہ اکثر عموماً بہت سارے اسی فالڈ کے بیچے راڈ آواز کر جاتے ہیں ایک انجن آئل میٹر کرتا ہے یہ سی ڈی آئی یونٹ دوستو میٹر کرتا ہے کونڈ راڈ کو بچانا جب کونڈ راڈ کمزور ہوتا ہے تو ساف زہرے جو پش پلگ ہوتا ہے اس کو جب جھٹکا ملتا ہے تو ساف زہرے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا جب یہ چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں اوپر پسٹن بھی ڈسٹرب ہوگا جب پسٹن ڈسٹرب ہوگا وال کا سٹوک پورا نہیں ہوگا پریشر نہیں ہوگا کلچ بکسہ بھی رہے گا اسی طرح کرتے کرتے مین انجن کے اوپر بات آ جاتی ہے تو سی ڈی آئی یونٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے موٹر بائیک کی سٹارٹنگ کے اندر اور کرنٹ کے اوپر اس کا بہت سارا ڈسٹرب ہوتا ہے جب کرنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پورے موٹر بائیک کے اندر ڈسٹرب ہنگا جاتی ہے پانچ ویرز ہیں دوستو ایک مرتبہ پھر سمجھا دیتا ہوں یہ ریڈ کلر کی لین اور بلیک کلر کی ویر یہ ہوتی ہے مین کوئل کرے سے سٹارٹنگ کے لیے اور جو اس کے ساتھ دوسری ویر لگی ہوتی ہے بلیک کلر کی وائٹ کلر کی لین لگی ہوتی ہے یہ سچ کو کنٹرول کرتی ہے یہ سچ کے لیے ہوتی ہے گرین جو ہے وہ یہ نوٹر فیس ہے اور جو یہ بلیو کلر کی ویر ہے اور یرو کلر کی لین لگی ہوتی ہے یہ پلسر کوئل کی ہوتی ہے اور جو یہ آؤٹ نکال رہے ہیں یہ دو ویریں نکال رہے ہیں ایک ویر یہ ہے اور ایک ویر یہ کرنڈ کے لیے ہے یہ باقی دو ویر ان ہو رہی ہیں اور ایک ویر نیوٹن فیس ہے تو یہ ویر جو بلیک کلر کی ویر ہو یالو کے لیل نگی ہو یہ سیدھا اگنیشن کوئل کی طرف جا رہی ہے اگنیشن کوئل کو کرنڈ دے گی اگنیشن کوئل آگے سپارک دے گا پلک کو اوپر پلک پلک کے اوپر سپارک آگے گا تو اسے فیول بائک کی انجن کو بچا سکتا ہے تو یہ سی ڈی ای یونٹ سی ڈی ای یونٹ کا مطلب کپیسٹر ڈیشچارج اگنیشن سسٹم تو یہ چیز ہے جو ٹوٹل سمجھانے والی تھی سب دوستوں کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ